ہائی گائز ویلکم بیک ٹو میری چینل برک فرس ٹو ڈینر ریسیپیز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں راجمہ اور جیرہ رائز بنانے کی بہت ہی آسان سی ریسیپی تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں راجمہ بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک کپ راجمہ لیا جس کو میں نے پوری رات سو کر کے رکھا تھا اور پھر ہم اس کو بوائل کریں گے تو یہاں پہ میں نے کوکر لیا ہے اس میں ہم نے سارے راجمہ کو ڈال دیا ہے اور اس کو پانی ڈال کے ہم اس کو بوائل کریں گے یہاں پہ جو پانی تھا راجمہ کا وہ ہمیں نکال دینا ہے اس کے بعد ہمیں فریش پانی ڈالنا ہے اور یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے ساتھ میں اور راجمہ کو جب بوائل کرتے ہیں تو اس میں پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس سے بھی ہمارے راجمہ اچھے سے نہیں کر لیں گے اور بہت کم پانی ہوگا تو جو ہمارے راجمہ ہے وہ نیچے لگ جائیں گے تو اس لئے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جو پانی ہے وہ بہت نہ زیادہ ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے بلکل ایک لیول میں پانی ہونا چاہیے تو اتنا جو ہم نے پانی ڈالا ہے یہاں پہ راجمہ سے تھوڑا سا اوپر اتنا ہی ہمیں یہاں پہ راجمہ میں پانی رکھنا ہے اس سے جو ہمارے راجمہ ہے بہت اچھے سے گل جائیں گے اب ہم اس میں کوکر کا ڈھکن لگائیں گے اور اس کو ہائی فلم پہ کر کے ایک سیٹی آنے دیں گے اور ایک سیٹی آنے کے بعد ہم اس کو میڈیم فلم پہ کر دیں گے اور بیس سے پچیس منٹ کے لئے پکنے دیں گے اور دیکھیں بیس سے پچیس منٹ کے بعد سیٹی نکلنے کے بعد ہمارے جو راجمہ ہے وہ کتنے اچھے سے گل گئے ہیں یہاں پہ ہمارے راجمہ جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے پراپرلی گل گئے ہیں جب ہم نے راجمہ بلنے کے لئے رکھا تھا تو ہم نے اس میں نمک کے ساتھ میں ایک موٹی لائچی بھی ایڈ کی تھی تو وہ بھی آپ جرور ایڈ کریں اب ہم یہاں پہ گریوی بنا لیتے ہیں تو گریوی بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا تین ٹماتر دو پیاج ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا اور لسن کی چار سے پانچ کر لی تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے نا کہ ٹماتر اور ادرک اور لسن کو گرائن کر لیں گے اس کا بارک اچھا سا ہے سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے اور جو ہماری پیاج اس کو ہم چوپ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے ٹماتر اور لسن ادرک اور ایک ہری میرچ ڈال کے اس کو گرائن کر لیا اور اس کو سائیڈ میں رکھیں گے گرائن کر کے تب تک ہمیں پیاج کو کٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہم نے دو پیاج لیا ان کو بارک بار چوپ کر لیں گے اور اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کی گریوی میں اور بہت اچھا ٹیکچر بھی اگر ہم دونوں کو گرائن کریں گے تو اتنا اچھا ٹیکچر نہیں آ پائے گا لیکن ہمیں ہمیں ہمیشہ کوئی بھی گریوی سبجی بنانے تو زیادہ ترائی کریں کہ ہم پیاج کو ایسی ڈالیں کٹ کر کے اور جو ٹماتر ہیں اس کو اچھے سے گرائن کر کے ڈالیں تو یہاں پہ ہم نے لیا ایک کڑائی میں تیل اور اس کے بار تھوڑا سا ڈالا آدھا جیرہ اور دو تین تیج پتہ ڈالیں اس کے بار جو پیاج ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی وہ ہم نے یہاں پہ ڈال دیا ہمیں فائن چوپڈ پیاج ڈالنی ہے اس کے بعد یہ پیاج کو تھوڑا سا جو ہمارے پیاج کا کلر جو ہے چینج ہو جائے گا تو پھر ہم یہاں پہ آئیڈ کریں گے جو ہم نے ٹماتر کی پیوری بنا کر رکھی تھی وہ تو ہم یہاں پہ پیاج کو تھوڑا اچھے سے بھون لینا ہے جس سے کی جو ہماری پیاج ہے وہ تھوڑا سا اپنا کلر چینج کر دیں ہمیں یہاں پہ پیاج کو ٹرانسولوسنٹ ہونے تک پکانا ہے جس سے کی جو پیاج ہے اس کا تھوڑا سا کچھا پر نکل جائے تب ہم اس میں جو ٹماتر کی ہم نے پیوری بنا کر رکھی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تو دیکھیں اب یہاں پہ جو ہماری پیاج ہے وہ اچھے سے پک چکی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹماتر کی پیوری جو ہم نے بنا کر رکھی تھی اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس کو پکنے دیں گے یہاں پہ جو ہمیں ٹماتر اور یہ پیاج کی جو گریوی ہے اس کو جب تک اائل اس میں سے سپریٹ نہ ہو جائے تب تک ہمیں اس کو پکانا ہے تو اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا دھکی رکھیں گے اور یہاں پہ ہم سلو فلم پہ ہمیں یہاں پہ دھک کے رکھنا ہے اس کو ہائی کریں گے تو ہماری جو گریوی ہے وہ جل جائے گی اور اس کو بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ہمیں ابھی ایک بار مکس کر کے پھر سے پکانا ہے جب تک کہ جو آئل ہے وہ بلکل سیپریٹ نہ ہو جائے یہاں پہ دیکھیں جو ہماری گریوی پک چکی ہے اب اس کو ایک دو منٹ تک ہمیں ایسے ہی چلائیں گے اور اس کو ایسی اوپن کر کے ہی پکائیں گے تھوڑا سا جس سے جو جلدی سے جو ہماری گریوی وہ پک جائے اب دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا آئل ہے وہ بلکل سیپریٹ ہو گیا ہے تم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے مسالے میں میں نے یہاں پہ وہی آدھا چمچ لیا ہے ہلدی پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ یہاں پہ لیا ہے لال کشمیری مرچ اور آدھا چمچ میں نے یہاں پہ لیا ہے پائسی لال مرچ اس کے بعد اس کو مسالے کو مکس کریں گے اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہماری گریوی اقدم ڈرائی ہو رہی ہے تو ہمیں یہاں پہ مسالوں کو بھوننے کے لئے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا پڑے گا دروائیس جو ہمارے مسالے اور گریوی وہ جل جائے گی اس لئے ہاں پہ تھوڑا پانی ڈال کے مسالوں کو بھوننا ہے اور دیکھیں ہمارے جو مسالے ہیں وہ اچھے سے بھون رہے ہیں اس لئے ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے ڈھک کے رکھیں گے سلو فلیم پہ اس کے بعد یہ دیکھیں جو ہمارے مسالے وہ اچھے سے بھون گئے ہیں یہاں پہ جو مسالے ہیں یہ گریوی ہے اس نے بھی کڑھائی کو چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں اس سٹیج تک ہمیں مسالوں کو اپنے پکانا ہے اور دیکھیں یہاں پہ کتنے اگدم سے کھٹا ہو گیا ہے سارا مسالہ اس سٹیج تک ہمیں مسالوں کو پکانا ہوتا ہے اس کے بعد میں ہم نے جو بوائل کر کے راجمہ رکھا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ جو ہم نے راجمہ کو بوائل کر کے رکھا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ دیکھیں ہم سارے راجمہ کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر ہمیں لگے گا کہ ہمیں اور پانی ایڈ کرنا ہے تو ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ادھر وائز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے اکارڈنگ یہاں پہ پانی ڈالنا ہے اگر آپ کو تھوڑے اسے ڈرائی راجمہ رکھنے ہے تو اس کے اکارڈنگ بنائے اگر تھوڑے پتلے بنانے ہے تو آپ اس میں تھوڑا پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کیا ہے اور دیکھیں کیونکہ جب ہمارے راجمہ بھی پکیں گے نا تب بھی تھوڑے گھاڑے ہو جائیں گے تو اب ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے نمک نمک کو دھیان رکھے ڈالیں گی ہم نے جو راجمہ بوائل کیا تو اس میں بھی ہم نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھا اس لئے جتنا نیڈ ہو اس کے اکارڈنگ آپ یہاں پہ سالٹیڈ کریں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا ہے تھوڑا سا امچور پاودر اس سے جو ہے نا ہمارے راجمہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ میں نے یہاں پہ جو ٹیماتر یوز کیا ہے وہ ہائیبریڈ ہیں دیسی نہیں اگر دیسی ٹیماتر کا یوز کریں گے تو آپ امچور پاودر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں بات اگر نہیں آپ دیسی ٹیماتر یوز کر رہے ہیں تو مچور پاودر ڈالیں گے تو اس سے راجمہ کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے گا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہ بوائل آگیا ہمارے راجمہ میں اب ہم کیس کی فلم کو کریں گے سلو اور اس کو پانس سے سات منٹ کے لئے دھک کے پکنے دیں گے اچھے سے جو سارے مسالے ہیں راجمہ کے اندر ان کا اچھے سے flavor آ جائے اس لئے ہم اس کو پانس سے سات منٹ کے لئے دھک کے پکائیں گے دیکھیں جو ہمارے راجمہ ہے وہ بن کے ریڈیاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو راجمہ ہے وہ اور زیادہ گھاڑے ہو جائیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اور پکا سکتے ہیں دروائز یہ perfect ہے رائز کے ساتھ کھانے کے لئے اب اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کو مکس کر کے دھک کے رکھ دیں گے اور ہم اس رکھنے کے بعد جو راجمہ ہے وہ تھوڑے سے گھاڑے ہو جائیں گے اس لئے ہمیں تھوڑے سے اسی طریقے کے راجمہ رکھنے ہیں پتلے جس سے کہ جب ہم اس کو سرف کریں گے تب تک ایک دم perfect consistency میں آ جائیں گے تو یہاں پہ جو ہمارے راجمہ ہے وہ بلکل بن کے ریڈیاں دھک کے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور تب تک ہم اپنے اس کے لئے تڑکہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ بلکل optional ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دکتے ہیں بہت اس میں تڑکے کے لئے ہمیشہ دیسگی کا یوز کریں کیونکہ راجمہ میں دیسگی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک چمچ دیسگی لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالے سابت لال مرچ اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ کشمیری ریڈ مرچ کا بھی یوز کر سکتے ہیں بہت میں نہیں کر رہے ہوں کیونکہ میں نے اس میں کافی کشمیری لال مرچ ڈالی ہے اس لئے ہاں پہ میں نے سابت لال مرچ یوز کی ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اس کے بعد میں ہم یہاں پہ ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ میں نے یہاں پہ ون وائ فورتھ ٹی سپون کے اول جیرہ ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ہنگ بھی ایڈ کریں گے اب اس کو جیرے کو پکنے کے بعد اچھے سے کلر چینج ہونے کے بعد جیرے کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ جو ہمارا اوپر سے تڑکا ہے نا اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ اس میں دیسگی ہے اور راجمہ میں دیسگی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا تو ہمارے راجمہ بلکل بن کے ریڈی ہیں تو چلیے اب یہاں پہ ہم رائز بنا لیتے ہیں تو رائز بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک چمچ گھی ڈالا ہے پین میں اس کے بعد یہاں پہ ڈالا ہے آدھا چمچ جیرہ اور یہاں پہ ہم جیرہ رائز بنا رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ جیرے کو اچھے سے چٹکا لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ میں نے ایک کب ڈالا ہے چاول جو کی میں نے سو کر کے رکھے تھے تھوڑ دیر کے لئے اب یہاں پہ تھوڑا سا مکس کریں گے بہت زیادہ رائز کو مکس نہیں کرنا ہے نہیں تو ہمارے چاولیں وہ ٹوٹ جائیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک کپ اگر چاول لیا ہے نا تو اس میں ایک کپ ہی ہمیں یہاں پہ پانی ایڈ کرنا اور اس کو ڈھک کے رکھیں گے یہ جو ہمارے رائز ہیں بلکل دس منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں بوائل آنے کے بعد ہم جو فلے میں اس کو میڈیم کر دیں گے اور دس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے اب دیکھیں دس منٹ کے بعد جو ہمارے رائز ہیں وہ بلکل بن کے ریڈی ہیں اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اس کو تھوڑا مکس کریں گے اور جو ہمارے رائز ہیں وہ بلکل بن کے ریڈی ہیں تو چلیے اب ہم راجمہ اور رائز کو سرف کرتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں دکھنے میں رائز اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں راجمہ کے ساتھ میں رائس چلیے اب سرف کر لیتے ہیں دیکھیں اور یہ والے جو رائس ہے نا یہ باسمتی رائس نہیں ہے تو اس کی کنسسٹنس ایک دم پرفیکٹ ہوگی رائس کے ساتھ کھانے کے لیے اور بہت ہی بڑیا سے راجمہ چاوال ہمارے بنے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا ڈیکوریٹ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ پیاج کے ساتھ کھانے میں راجمہ کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے ریسپی کیسے لگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا تھینک یو سو مچ